اگر آپ جوب تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو ابھی تک جوب نہیں ملی تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے اس کے اندر آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ہینڈ رائٹنگ کا کام کر سکتے ہیں رائٹنگ اور ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیو اور انیمیشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ اس کے اندر جوبز اویلے والے ہیں جن کے اوپر آپ کام کر کے تو اچھے پیسے کما سکتے ہیں بیسیکلی یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ایک بیٹ کوئن کی فری لانسر مارکٹ پلیس ہے جس کے اوپر آپ کام کر کے اچھے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ریال اور اتھینٹک پلیٹ فارم ہے تو چلنے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ کام کیسے کرنے اور اس سے پیسے کیسے کمانے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے لیٹیوں جیسے ہی آپ سرچ کرتے ہیں تو فرس سائٹ آپ کے سامنے آتی ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کا آپ لوگو چیک کر سکتے ہیں آپ نے اسی سائٹ کو اوپن کرنا ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں تھوڑا سا میں نیچے سکول کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے zero fees for employer مصلاح آپ نے یہاں پہ کوئی fees نہیں پے کرنا ہے آپ نے بالکل فری کام کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں live listing جو ہے وہ 6705 ہے وہ live listing ہے اب بھی ہم لوگ اس کا طریقہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو sign up کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو option ہے login ہے اور sign up ہے ہم نے سب سے پہلے sign up پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنی email کو put کرنا ہے email کو put کرنے کے بعد ہم نے continue پہ click کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ email put نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے direct continue with google بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے continue with google کیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے automatic email یہاں پہ put ہو جاتی ہے اور میں نے continue پہ click کرنا ہے تو وہ automatic جو name ہوتا ہے وہ deduct کر لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میرا name جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں پہ میں نے ابھی اپنا username دینا ہے username جیسے کہ میرا نمان ہے اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے one two لکھ دیں one two three four لکھ دیں جیسے کہ میں اپنا shortcut لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آگے دو سے تین کو ان سے لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ tick لگ چکا ہے کہ یہ میرا username جو ہے وہ active ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں sign up پہ click کرتا ہوں تو جیسے ہی sign up پہ click کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ تھوڑا سا application جو ہے وہ time لگائے گی کوئی بھی چیز open کرنے میں تھوڑی سی application جو ہے وہ slow ہے یا net کا issue بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے دو option آ جاتے ہیں i want to work کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور continue کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ continue پہ click کرتے ہیں تو تھوڑی سی یہ loading لے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے boost your profile تو یہاں پہ let's go started کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ اب آپ نے اپنی picture کو upload کرنا ہے تو میں جیسے اس کے اوپر click کرتا ہوں میں اپنی کوئی بھی picture یہاں سے اٹھا کے اس کو upload کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے ایک picture کو select کیا ہے select کرنے کے بعد میں continue کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ application تھوڑا سا time لگائے گی جب آپ continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس اس کا next جو option ہے وہ open ہو کے آ جکا ہے where do you live مطلب آپ کہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں سے select کریں گے پاکستان ٹھیک ہے جیسے ہی پاکستان select کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے continue پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ continue پہ click کرتے ہیں کجھیں گے آپ نے اپنا gender select کرنا ہے کہ male ہیں یا female ہیں اس کے بعد میں نے male کے اوپر click کیا اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی date of birth select کرنی ہے جو بھی آپ کی date of birth ہے تو یہاں سے میں اپنی date of birth جاؤس کو select کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی date of birth آپ نے select کرنی ہے select کرنے کے بعد آپ نے کم سے کم 18 سال سے plus date of birth select کرنی ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو 100% real جو ہے آپ کی data birth وہ ہی select کریں آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے continue پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ continue پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے language کون سی رکھ رہی ہے تو آپ نے just English کو choose کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی language کو choose نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے continue پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ continue پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ سے آپ کی education کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ بھی آپ نے پریشانی ہونا انہوں نے سارے option دیا ہوئے جیسے ہی ہم لوگ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں middle school ہے اس کے بعد complete high school ہے اس کے بعد high school graduate ہے یہاں پہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوئے master تک انہوں نے سارے degree جو ہے وہ دی ہوئی ہیں جیسے کہ میں یہاں سے master کو select کرتا ہوں کرنے کے بعد میں continue پہ click کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے continue پہ click کیا تو یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی freelancer کا experience ہے اور کتنے time کے یہاں پہ انہوں نے option دیا ہوئے six month ہے میں یہاں سے three year کا choose کر لیتا ہوں مطلب آپ نے زیادہ دو سال کا تین سال کا لازمی choose کرنا ہے اس کے بعد آپ نے continue پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ continue پہ click کرتے ہیں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے skill add کریں skill آپ نے کونس add کرنا ہے جسٹ آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ data entry کا بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ میں data entry لکھتا ہوں data entry export آگیا اس کے بعد writing لکھ دیتا ہوں یہاں پہ writing لکھتا ہوں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے writing export اس کو میں add کر دیتا ہوں اس طرح آپ نے کم سے کم 10 skill اپنے اس کو add کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے کچھ skill اس کو add کر دیا ہے add کرنے کے بعد آپ نے continue پہ click کرنا ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ search کرتے جانا ہے تو آپ کے پاس option آتے جائیں یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی کوئی hobbies بتائیں جیسے کہ یہاں پہ میں writing لکھ دیتا ہوں creative writing کر دیتا ہوں اس کے بعد کیونکہ میں اسی related جو ہے نا جس کے related میں اپنی profile بنا رہا ہوں اسی کے related میں hobbies بھی اپنی select کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے just 2 hobbies select کی ہیں اس کے بعد میں continue پہ click کرتا ہوں تو جیسے continue پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ میری profile جو ہے وہ complete ہو چکی ہے کتنا سا time لگا ہے تھوڑا سا time لگا ہے آپ نے بھی اسی طرح اپنے profile کو complete کرنا ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اس کے بعد آپ نے next پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ next پہ click کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں get verify only nine hundred nine dollar ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہاں پہ verify نہیں کرنا آپ کو اسی کی ضرورت نہیں پڑے گی مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ paid کے لیے بھی یہاں پہ jobs ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان میں سے کوئی چیز چوز نہیں کرنی ہے آپ نے get start کے اوپر click کر دینا ہے ہم نے یہاں پہ free کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد I want to work کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور browsing project ہے اس کے بعد list your service ہے تو یہاں پہ browsing project کے اوپر click کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے option دے دی ہیں sale marketing ہے website and software ہے اس کے بعد translation language ہے graphic ہے ٹھیک ہے writing content ہے data entry ہے video animation ہے کتنی زیادہ jobs ہے وہ یہاں پہ available ہے جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کسی ایک کو choose کرتے ہیں جیسے کہ data entry ہے یا writing content ہے اس کے اوپر ہم لوگ click کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی جو jobs ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے verify only verify only جنہوں نے یہاں پہ verify کیا ہوا ہے ان کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں یہ یہ والی جو job ہے یہ جنہوں نے جن کا account verify نہیں ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور یہ job کونسی ہے retyping job اب وہ retyping کی کتنے پیسے دے رہے ہیں $1,000 سے لے کے $25,000 تک $25,000 تک $1,000 سے لے کے $25,000 تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم نے اسی کو choose کرنا ہے ہم لوگ choose کرتے ہیں اس کو جیسے ہم لوگ اس کے اوپر click کریں گے تو ہم نے اب اس کے اوپر apply کرنا ہے apply کرنے کا طریقہ کیا ہے simple سا طریقہ apply کرنے کا تو جیسے ہی آپ اس کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آپ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے play submit اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے usd جہاں پہ usd لکھا ہوا ہے اب انہوں نے کتنا دیا ہوا ہے $1,000 سے لے کے $25,000 تک ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے maximum amount جیسے کہ میں $1,000 تک انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کتنے دن کے اندر deliver کرنا ہے ٹھیک ہے آج دو ہے مطلب آپ نے صورت deliver کرنا ہے یا اس سے اگلے دن چار تاری کو deliver کرنا ہے مطلب آپ کم سے کم دو دن کا time لازمی رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اپنا time select کر سکتے ہیں کہ آپ نے 12 am کرنا ہے pm کرنا ہے یا کون سا time آپ رکھنا چاہتے ہیں جس time آپ deliver کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں message optional ہے اگر آپ کچھ اپنے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ simple سا کرنا ہے place a bit جیسی آپ click کریں گے سب سے پہلے create کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح apply کرتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری جو bit تھی وہ لسٹ ہو چکی ہے اور ہمارا جو message آئے گا یا جو بھی scene ہوگا ہمارا یہاں پہ application پہ بھی show ہوگا اور ہماری mail کے اندر بھی show ہو جائے گا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے withdraw کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے job کے اوپر کیسے apply کرنا ہے اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ jobs ہیں جن کے اوپر آپ apply کر سکتے ہیں اور اس کے withdraw کی بات کی جائے تو یہاں پہ دیکھیں کافی انہوں نے اپنے option دیا ہوئے my wallet کا option ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں یہاں پہ اگر آپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ verify کرنا چاہتے ہیں تو وہ verify بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے $9 لگانے ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو جو ہماری bit جو ہے وہ place ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری bit جو ہے وہ place ہوئی ہے online show کر رہا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ arrow کا نشان ہے آپ کے پاس بھی ایسے آئے گا جیسے arrow پہ کلک کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کی withdraw کا scene چیک کرتے ہیں کہ my wallet کے اوپر ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی my wallet کے اوپر usda یہ ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہیں آپ اگر اس کو use کرتے ہیں بائنانس کو تو آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے آپ easily اس کے اندر transfer کر سکتے ہیں اپنا withdraw لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ deposit وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ active program یا جو jobs ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ $9 سے بھی active اپنی کر سکتے ہیں اور آپ کو ساری active جو ہے وہ بھی show ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں transfer لکھا ہوا ہے coin cards all transaction ہے اور یہاں سے آپ easily اپنا withdraw لے سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی نہ کسی coin میں ہی withdraw ملے گا ٹھیک ہے بائنانس کا account بنا لیں اس کے اندر آپ withdraw لے سکتے ہیں easily اور بائنانس کا آپ کو بتا ہے کہ وہ 100% real application ہے جس کے اندر کوئی fraud یا کوئی اس طرح کا scene نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لے کے اس کا withdraw اور easily آپ جو ہے اپنے easy پیسہ jazz cash میں لے سکتے ہیں بائنانس سے easy پیسہ jazz cash میں کوئی مشکل نہیں ہے اسی time آپ کا withdraw لگ جائے گا اور اسی time آپ کو پیسے receive ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کی اپنی payment جو ہے وہ add ہوتی جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو کی ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں اور comments میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا ملتے ہیں next video میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ